یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سرور زیبا دے مالوں سر میں پہ قربان دے وا وا سمر خیستان نبی سلطان دے وا وا سمر خیستان نبی سلطان دے سرور زیبا دے مالوں سر میں پہ قربان دے وا وا سمر خیستان نبی سلطان دے وا وا سمر خیستان نبی سلطان دے میرا گر اولاد جا محبوب پر قربان ہے مرحبا کتنا ہسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہسی میرا نبی سلطان جا پاک رسول مسکے شلو ستنو زلی دلہ پاک رسول مسکے شلو ستنو زلی دلہ نور دے ہم بشر دے نور دے ہم بشر دے ہاشمین خاندان دے واوا سمرخ حیستان بے سلطان دے خزوچی یوسف علی دو گھو تکرے کلاما خزوچی یوسف علی دو گھو تکرے کلاما دا کئی لید لیوے سرورے آلاما دا کئی لید لیوے سرورے آلاما دو نبی پرکڑی دو نبی پرکڑی وہ یکن زماعی ماندے واا واا سمرخ حیستہ نبی سلطان دے حسنی یوسف دیکھ کرے انگلیاں کاٹی حسنی یوسف دیکھ کرے کاٹ لی جو انگلیاں میرے آقا کو دیکھ لیتے ایک نظرے سے اگر میرے آقا کو دیکھ لیتے ایک نظرے سے اگر پھر لیتی دل پہ چھوڑیاں یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا ہسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہسی میرا نبی سلطان ہے میرا گر اولاد جا محبوب پر قربان ہے مرحبا کتنا ہسی میرا نبی سلطان 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 ہے مرحبا کتنا هسی میرا نبی سلطان فیضان شکار سوے دار نزات رحم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاب اللہ رب العزت نفذت بلکے چالی دلم اللہ پاک بیر احسان ہو کر جا خبال حبیب پسورت کے یو وجود پیدر او دا خبال نور مبارک حق کے داخل اللہ او بیا یو شپاہم رالدہ سے اللہ عبر عزت جبرائیل تیر شادو فرمائے جنار صلی اللہ علیہ وسلم تب شے مبارک جب کار او عرض او کار اللہ رب العزت تاثرہ ملو ملاقات والی اللہ 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 او دیر عزت صلی اللہ او دیر شان صلی اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت بارکات رو رسید ہے صدرت المنتحہ بارنے جبرائیل ہم عرض ہوکا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخت رسول اللہ او بیا کب میراج پرنام بارنے اللہ اللہ رب العزت جل وعلا شان او اخبال حبیب قریم صلی اللہ علیہ وسلم اخبال نور اشکارت رسول اللہ ورحمت رسول اللہ حبیب قریم چنان ہم ہر مجھ کے مجھ دعوائی یا ایوہ النبی اسلام علیہ ایوہن آخر نبی تنوائے چھوک نسی لدے چھوک نسی آر ویدے آخر نبی تموشلام علیہ چھوک آر دعو یا حقیقت دا کی اخبال مدینے کے اخبال قبر مبارک کی آرام فرمت مگر وما ارسلنا کا اللہ رحمت العالمین لاغ کنٹرول صرف مدینے کے نظر بلکہ بھی ہر ایماندار سینے بارے اور نا سبا قدیر فلکے جو سن اللہ پاک دوئے عذاب یا صرف کلمہ بھائی اور کلمہ بغیر بھائی 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 دوستان مگر خوشبوی دا اشک رسول وہ صرف آہل سنور جمعات سبحان اللہ اور یا اللہ خدا دوستان صرف با اہل سنو کے ماتے ہیں مجھے داغبہ نے دیر فخر کو ادا ولیان صدی دا ولیانو مرتبہ چدا دا ولیانو مرتبہ دا دا کی حق جا کرامتون اشکاراں آگا کی سبت آسوار بھی دلئی دا خدا بلیان روان بھی آو یو اس پی ہم دوستان روان بھی آمین 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 دولیان و قرآن کے موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام لیلوی پیغمبر تیر شوئے آخواہ رب العزت بارگاہ کی حضرت اللہ زبوارم اگر علم لدنی باندی تا علم غیب باندی خاص علم کتا اللہ رب العزت شاد اللہ فرمائینا مخبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا سے ہو کا یا سفر باندی روان سا فلان کی جائے ماندی چتر رو رسے جے دو دریا پونہ گڑے جی ہر تماؤلی موجود حقا سرم ملاقات دریا پونہ گڑے جے نشانی بداوی یو دا مائے دوسرا دا اور باندین فخر کا چلتا اور سے دا نشانی بداوی کیا گا مر مائے چھتا اہا بزواندیس داد والیان یہ تھا مرگ زندگی کے دب دلکیس دوستو یہ اہلِ سنگوالجماعت کا دین ہے جو فرقہ نہیں ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں عشقِ رسول ہے اور عشقِ رسول کا قتیجہ ہے کہ اس میں اولیاء ہیں اور اولیاء کون ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے دل زندہ ہوتے ہیں اور یہ اللہ کی نشانی کیا ہے ان کے پاس بیٹھنے سے ان کا جہرہ دیکھنے سے دل میں اللہ کا پیار دیکھنے سے اور اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کے وجود سے کرامت خورتی ہے کرامت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے جو کام ڈاکٹر اور حکیم نہیں کر سکتے وہ اللہ کے ولی کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ کام ہو جاتے ہیں اور دوستو قرآن پاک میں دو قصوں کا ذکر ہے ایک میں اصحابِ کاف اور اولیاء اللہ اللہ کی محبت میں اپنا گھر چھوڑتے ہیں جنگل کا راستہ لیتے ہیں اور راستے میں کتہ بھی ان کے ساتھ چل پڑتا ہے اور وہ کتے کو روکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ گیا تو سونکے گا اور ہماری مخبری ہو جائے گی لیکن وہ کتہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے مالک مجھے زبان دے کے میں تیرے بندوں سے پانتا ہوں سبحان اللہ اور وہ کتہ کہتا ہے مجھے کیوں مارکتا ہے سنیا کہ تم دھونکو گے ہمارا راز کھل جائے گا اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں دھونکو گا میں تمہارے قدموں میں کرتا ہوں سبحان اللہ بس میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخشتے ہیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتے کا ذکر کرتا ہے کہ کس طرح وہ عدب کے ساتھ پاؤں پھیلا کر کھار کے دروازے آتا ہے وہ ولی بھی سوتے رہے اور کتہ بھی سو رہے کئی سو سال کے بعد وہ بھی جاگ دے اور کتہ بھی جاگ دے سوال اللہ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے علم لدنی کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے بندے خاص بندے ہیں وہ خضر سے ملاقات کریں آپ اور کچھ وقت ان کے پاس آپ گزارے چھے ہیں اور فرمایا کہ ایک مچھلی کو بھوم کر ساتھ رہا ہوں اور جب وہ مقام آئے گا جہاں میرا ابو ولی رہتا ہے تو یہ مچھلی جہاں زندہ ہوگا در جانے جاگ دے اور پھر جب وہاں حضرت علیہ السلام سے ملاقات ہوئے تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ شریعت کے علم برگان ہیں آپ میری باتوں پر صبر نہیں کچھ سکیں گے آپ نے فرمایا دیئے ہیں مجھے ایک حکمِ الائی ہو رہا ہے میں نے کچھ وقت آپ کی ساتھ گزار میں وہاں سے چل پڑے ہیں دریا پار گیا ایک کشتی میں بیٹھے ہیں کشتی کے جو مالک کے انہوں نے بڑی عزت کی قرائے نہیں لیا کہ مزرگ ہیں اور جب کشتی کنارے پر کونچی حضرت علیہ السلام نے اس کشتی کے تختیں اکھار دیا خراب کر دیا کشتی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کی عزت آپ نے کیا کیا ہے انہوں نے تو ہماری بڑی عزت کیا تو آپ نے ان کی کشتی توڑ دیا فرمایا جو میں جانتا ہوں تو میں جانتا ہوں سباہلاللہ ماتا پتا نستر ماتا پتا نستر فرمایا کہ دیکھو ایک ظالم بادشاہ آ رہا ہے ابھی آیا نہیں تھا آ رہا ہے دور ہے لیکن وہ آئے گا وہ لوگوں سے کشتیاں چھین لیتا ہے تمہاری کشتی میں نے اس لیے توڑی کہ جب وہ آئے توٹیو اس کو نظر ہے وہ چھوڑ دے گا وہ آگے چلا جائے گا دس روپے بیس روپے لگا آگر اس کو پھر مرمت کر آگے اگر وہ چھین کے لے گا تو تم روزی کا کیا کرو گا پھر آگے چلے بچے کھیر رہے حضرت علیہ السلام نے ایک بچے کو جو بڑا خوبصورت اس کو بلایا اور اس کو مار دیا گردن مرور دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بچے کا کیا خصور ہے آپ نے اس کو قتل کیوں کیا آپ نے فہما اس لیے کہ میں اس کے ماتھے میں کفر کی آگ دیکھنا ہوں یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے ایمان کو خراب کرنے آپ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بچہ دے گا جو صاحب ایمان سبحان اللہ لیکن اللہ کے ولی کی نگاہ دیکھیں ابھی اس نے جوان ہونا تھا ابھی جوان ہوا نہیں ابھی ایک اور بچے نے پیدا ہوا نہیں وہ پیدا نہیں ہوا مگر فرمایا وہ ایمان مانا ہوا سبحان اللہ پھر ایک شہر میں پہنچے لوگ بڑے خراب ہوئے کسی نے کھانا نہیں دعوت دی کسی نے عزت نہیں کی اور وہاں سے جب باہر میں کرنے لگے تو عزت خضر علیہ السلام نے عزت موسیٰ کو فرمایا کہ دیکھو یہ دیوار گر رہی ہے کہ کیوں میں اس دیوار پہم برمت کر دیں عزت موسیٰ نے پھر کہا آپ کہیں کیا کرتے ہیں ان لوگوں نے تو ہماری کوئی عزت نہیں کی کھانا نہیں پوچھا مہمان واضی نہیں کی اور آپ ان کی دیواریں بناتے ہیں فرمایا اس لیے کہ یہ ظالم دو اور یہ جو دیوار ہے اس کے لیے ایک خزانہ ہے اور یہ یتیم بچے ہیں ان کی دیوار ہیں اور اس لیے ہم یہ دیوار بنا رہے ہیں کہ ان یتیم بچوں کے جو ساتھویں پشت میں ان کے بڑے تھے وہ صالح ہیں اور یا اللہ ہم نے ان کو دیکھنا ہے پھر آپ نے وہ دیوار بنائی اور فرمایا اب یہ دیوار اس وقت تک بنی رہے گی جب یہ بڑے نہیں ہو جاتی اور پھر یہ اپنا خزانہ دیتا ہے میرے دوستو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اللہ تعالیٰ نے آشکان رسول میں آنا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے میں آشکان اور یا میں رہا ہے سبحان اللہ اب جو آشکان رسول ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن نے ایک قائدہ اور زب کا مقرر کیا ہے یو قانون مقرر کرے رہا ہے ایزمہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد او فرمایا دیتا ہے جو خلق اللہ سرا دمینہ و محبت دعویٰ کی فتہ بھی انہیں ہاں گا دے اقل دعویٰ دے مقامل ہوگی اور دلیل دے راوگی اور دلیل بلنستہ تا یو دلیل زد دلیل محمد مصطفی اور زمان تعویداریوں دارے تکبیر دارے رسالہ دارے سلطانیہ تا یو دلیل زمان توحید بانے تے دلیل زمان محبوبیت بانے تے دلیل زمان علیہیت بانے تے دلیل زمان شان بانے تے دلیل ہاں خلق جچو ما سر اللہ سر دا منہ و محبت دارے کی حغد ثابت ہو کی دستا غلامی دیکھ کے آرے کی دستا منہ و محبت دیکھ کے آرے کی داد ثابت کی اور ثبت داغو آرہ کی دستا غلام دیکھ کے آرے کی دستا منہ و محبت ہو کی اور بیا با نتیجہ دا اللہ اللہ با دوی سر مینہ ہو کی دوی با دے خدا دوستان دوستو یہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے یہ جو محبت مصطفیٰ والا راستہ ہے قرآن نے اس کے بارے میں ذکر کیا فرمائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں انہوں کو جو اللہ سے محبت کرنے والا ان کنتم تحبون اللہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ کیا کرے فتح بھی ہوگا وہ محبوب آپ ان کو کہا میرے پاس آجاؤ مجھ سے محبت کرو میری تابداری کرو میری غلامی کا توگ گلے میں ڈال لو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یحب فرماللہ اللہ تم سے محبت کرے گا سبحان اللہ یعنی اللہ تمہیں دوست بنا لے گا جو اللہ سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے وہ آمنہ قلال محمد مصطفیٰ کا غلام بن جائے تو اللہ اس کو اپنا دوست بنا لے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ جو غلامی ہوتی ہے دوستی اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جب انسان کسی کا غلام بنتا ہے نوکر بنتا ہے تو مالک اس کو جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور ہمارے نبی پاہ صلی اللہ ہمارے ایسے مالک کے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے جوتیاں گھٹے تاکہ جوتیاں بنانے والے کو کوئی بری لذہ سے خود اپنے ہاتھوں سے کپڑے سیتے کپڑے سینے والے کو نیچ نہ کریں اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر قدال لگاتے ہیں کہ کوئی کسی مزدوری کرنے والے کو نیچ نہ سمجھے آج امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی اس خوشنسی کے پر فکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا لجپال نبی آتا فرمایا ہے ایسا کریم آکا آتا فرمایا ہے کہ اپنی قبر سے بھی ہم پر نظر رکھنا ہے سبحان اللہ اپنی قبر میں سے بھی ہمارے اوپر فیض جاری ہے اور دا آخری یا ٹکا دیر ضروری دا نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام رشاد مبارک دا چزا خوشم دا خوبوں کے رزم اور دا ہر سلائے زان پوئی کی چیزا خوب کے ریشم آگا صرف خوب نہ دا آگا زائر اور دا نکان و دا ویلی دا گا مطلب دا دا حضر سلطان بہو جو دا ارشاد فرمیدہ عمد نبدا دا جو اس ہم دیدار مطلب صلی اللہ علیہ السلام کو عرب بن ہند ہے اس ہم تے جو کوشش ہو کی اس ہم تے جو خواہش ہو کی حقد اپارا ممکن دا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبال خوب مبارک کے لئے رئیس اور اخبال زیارت نصیب دیا سبحان اللہ ہمارے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اگر کسی کے خواب میں ہوں تو وہ سمجھ دے کہ وہ خواب نہیں ہے یہ دروازہ بند نہیں ہے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن دیکھیں کوئی بھی کام کرنے کے لئے اس کے لئے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اب نبی پاہ ایک پاک ہستی ہے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کی زیارت ہو تو ہمیں بھی پاک تو ہونا پڑے سبحان اللہ اور پاک راستہ اشتیار کرنے کے لئے بڑا سیدھا سیدھا قانون ہے جو آدمی نماز پڑتا ہے اس کا جسم پاک ہے اس کا لباس پاک ہے اور پھر نگاہ پڑ جائے کسی ولی کے لئے تو دلوی پاک ہونا ہے اب جو بندہ نماز نہیں پڑتا اس نے وضو کیوں کرتا ہے اس نے جسم کیوں پاک رہتا ہے اب جو آدمی نماز نہیں پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دیر سے پاک رہتا ہے مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کس نے پرمٹ دیا ہے کہ نماز نہ پڑتا ہے یہ اسانی والی بات نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑتے یہ خوشی والی بات نہیں ہے یہ غم والی بات نہیں ہے یہ دکھ والی بات ہے کہ ایک نماز پڑھنے سے پورا وجود پاک ہو جائے آپ مجھے تو نہیں سمجھاتی کہ آپ لوگ ماننے والے ہو کر اگر نماز نہیں پڑتے ہیں صحت ماند ہو کر اگر نماز نہیں پڑتے ہیں غیرت ماند ہو کر نماز نہیں پڑتے ہیں تو میں آپ کی غیرت کو کیا مانتا ہوں میں آپ کی محبت کو کیا مانتا ہوں دا ویل ڈیر آسان دے زر دے لوئے عاشق ہیں زو خود پیران و عاشق ہیں دے خود رسول اللہ عاشق ہیں عشق دا نہ دے کہ اخپلزان پلیتی کے لئے آچے والے دے عشق دا دے چاہ سرمینہ کہے آپ کو پاک دے سام کم اخپلزان کو پاک ہو مزمت پرشدی دے دوستانوں دوستو نماز بہت چھوڑے ہیں اللہ نے آج شہد دیئے کل پتنی کیا مزوزو کرنے کے بھی قابل رو گئے کہ نہیں ہوں آج وقت ہے تمہارے پاس جب اللہ نے شہد بھی دیئے ہیں چل پھر شکتے ہوں نماز قائم کرو آج عادت پڑ گئی پاک رہنے کی تو وہ گھڑی بھی زندگی میں آ جائے گی جب مدینے والے نے آ کر زیارت کرا سبحان اللہ سبحان اللہ آج آج موسیقی 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 ہم بھی وہ فرم کرنے کے پر آزی کے لئے ہمیں نمازی بنا دیں باغ صاف رہنے والا منہ ہوں حضور سے شچی محبت کرنے والا منہ ہوں ربنا در ام طرح علیم امہ لئے اللہ بارت بارت سیحروں کے مدرکت انہیں کنوہ کے برکت اور خاص در اینہ جوہاں بھیむالیلہ کرویں بین فلک برکت صلاة اللہ علیہ وسلم شکریہ